ہندو یہ مسلمان وہ عیسائی یہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں ڈاکٹر راحت اندوری ایک جنوری انیس سو پچاس گیارہ اگست دو ہزار بیس مشاعروں کی کامیابی کی زمانت خاص اور عام نوجوان اور ضعیف سب کے بیچ یکسا مقبولیت حاصل کرنے والے اہد ساز بے خوف شاعر ڈاکٹر راحت اندوری آج اکتر سال کی عمو میں دنیا فانی سے کوچھ فرما گئے اور اس کے ساتھ ہی اردو شاعری کا ایک اہم دور ختم ہو گیا ڈاکٹر راحت اندوری اپنے شاعری اور شخصیت کی بضالت اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کی اس خبر پر یقین کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ان کے انتقال کے غم کو ضبط کر پانا راحت اندوری میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا یہ راحت اندوری کی دیش بھگتی کا ایک ثبوت ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس دیش کی مٹی سے بے پناہ محبت کرنے والا یہ شاعر اس سنسار سے ہمیشہ کیلئے ودا ہو گیا راحت اندوری اردو ساہت کی دنیا میں ایک ایسا نام جسے کسی پریچے کی ضرورت نہیں مدھ پردیش کے اندور شہر کے ایک سادھارن پریبار میں آپ کا جن ہوا آپ کا اصل نام راحت قریشی تھا پرارمبک شکشہ اندور میں ہوئی اور اچھ شکشہ بھوپال سے حاصل کر اندور کے ہی دیوی اہلیہ وشویدیالے میں اردو ساہت کے پروفیسر کے طور پر کام کیا پچھلے کئی دشکوں سے راحت اندوری نے اپنے خاص اور بالکل الگ انداز بیان مطلب اپنے لیکھن سے ساہت پریمیوں اور وشیش کر اردو ساہت پریمیوں کے دلوں میں جو مقام حاصل کیا اس کا کوئی دوسرا اوداہرن نہیں ملتا یہ ایک سچائی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا آسان شبدوں میں شبدوں کی کاریگری کر اپنے چاہنے والوں تک اپنی بات پہنچانا ان کی خاص کلا تھی اس کلا کے کارن ہی ان کے لاکھوں پر شنسک تھے اس کلا کے کارن ہی ان کے لاکھوں پر شنسک تھے اور وہ ان میں رچے بسے ہوئے تھے انہوں نے اپنی نظموں اور غزلوں کے دورہ دل کھول کر شائری کی ہر رنگ کی شائری کی سماج کے ہر ورک کے لیے شائری کی کوئی بھی ورک اچھوتا نہیں رہا بے زبانوں کی زبان بنے ہر ایک کی بھاوراؤں کو سمجھا اور اسے اپنے لیکھن میں جگ ظاہر کیا وہ جب بھی کہتے نیا کہتے نئے انداز سے کہتے اسی لیے تو انہیں مشاعروں کی جان کہا جاتا تھا بھارت کے علاوہ ویدشوں میں بھی ہونے والے مشاعرے ان کے بغیر ناممکن تھے ایک شیر کہنے کے بعد ایک چھن کے لیے خاموش ہو جاتے وہاں موجود لوگ سوچتے پتہ نہیں کیا عرض کریں گے اور پھر جب دوسرا شیر کہتے تو تالیوں کی گرگراہت سے پورا ماحول گونج اٹھتا ایک گیارے اگست دو ہزار بیس کو ستر ورش کی عمر میں راحت اندوری نے اس سنسار کو الودا کہہ دیا لیکن نظموں اور غزلوں کا جو سنگرہ وہ چھوڑ گئے وہ ساہت کے لیے آویس مرنیے ویراست ہے اسے سنجو کر رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے